اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے آج جو قصہ میں آپ سے بیان کرنے والی ہوں آپ کے جو عزیز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی روحوں کو تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور یہ بھی دعا کیجئے کہ جب ہماری روح نکلے تو ایک مومن کی روح کی طرح نکلے شروع کرتی ہوں برا بن عاجب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ ہم ایک انساری کے جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش بیٹھے کہ گویا پرندے ہمارے سر پر بیٹھ گئے ہمیں خاموش و بحرکت دیکھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیر کھینچ رہے تھے پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے عذابِ قبر سے خدا کی پناہ مانگو دو یا تین دفعہ یہی بات دورائی پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبویں ساتھ لاتے ہیں فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مطمئن روح مغفرت خداوندی کی طرف سے چل یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے جیسے مشک کے موں سے پانی کے کترے نکلتے ہیں روح نکلتے ہی چشمہ زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو ایسے بسا دیتے ہیں اور ایسی خوشبو مشکی ہوتی ہے اتنی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے پھر اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک رو لے جا رہے ہو کہا جاتا ہے کہ فلا ابن فلا کی آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھل دیا جاتا ہے ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک آتے ہیں اس طرح آسمان با آسمان ساتھ میں آسمان تک پہنچتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو ایلین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے یہاں دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے پھر پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تمہارے طرف بھیجے گئے تھے وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ علم کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑی تھی اس پر ایمان لایا تھا اب آسمان سے ایک ندہ آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے اس کے لئے جنت کا فرش لاؤ جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک تروازہ اس کے لئے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہیں اس کی قبر تاہد نگاہ اشادہ ہو جاتی ہے ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کیا جاتا ہے وہ پوچھے گا تم کون ہو وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمال سالے ہوں تو متوفی کہے گا اے خدا اس وقت قیامت قائم کر دیں میں اپنے اہل و احیال سے ملوں گا اب آپ ان کے حوالے سے سنیں جو کافر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ تصور کر لیں جو ہمارے بولیورٹ کے ہیروز ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں جو کہ کافر ہوتے ہیں اسلام نہیں لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی روحیں نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب دنیا سے مو موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تاہد نظر ہوتے ہیں یعنی کہ جتنی نظر جائے اتنی یہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اب ملک الملک آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے خبی سے روح نکل اور خدا کی ناراضی اور غزب کی طرف جا تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسا کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے وہ اس کو لیتے ہی طرف تعلین میں ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتی ہے اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیص روح ہے کہا جاتا ہے فلا ابن فلا کی اور جب آسمان پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت پڑی اور کہا اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقے سجین میں لے جاؤ چنانچہ اس کی روح وہاں پھیک دی جاتی ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ سے شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گرا پڑا اور پرندے اس کا گوش نوچ رہے ہو یا ہوائیں دودھ دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں اب دریاف کرتے ہیں کہ تیری طرف کون پھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے مجھے علم نہیں اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے اس کے لئے دوزق کا فرش لاؤ دوزق کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزق کے حرارت اور باد گرم پہنچتی رہیں اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دبا دی جاتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے ایک کبیچ چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا وہ پوچھتا ہے تو کون ہے وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں کافر کہنے لگتا ہے خدا کرے قیامت قائم نہ ہوں تاکہ مجھے دوزق میں نہ جانا پڑے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہار نکلے جنازے کے ساتھ تھے باقی اب یہاں مومن کی روح کی بات ہو رہی ہے حتیٰ کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا بہرا اور گونگا ہے اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے پھر وہ جیسا تھا ویسا بحکم خدا بن جاتا ہے پھر ایک اور مار پڑتی ہے وہ چیخ اٹھتا ہے جن وانس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے اب دوزک کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے یہ قصہ سن کر آپ کی روح کانپ گئی ہوگی اور آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ نے شرک نہیں کیا ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اپنے ایک نبی کو مانتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت دیتے ہیں آپ اپنے لئے اپنے عزیزوں کے لئے اور میرے لئے بھی دعا کرے کہ جب ہماری روح جائے تو ایک مومن کی روح کی طرح جائے فرشتے دعا کرے کہ ہماری روح ان کی نظر کے سامنے سے جائے ہمیں بھی خوشبو میں لپٹائے والے کے جائے جائے انشاءاللہ دعا ہے آپ لوگوں کی بھروح اسی طرح ہی سے جائیں آمین میرے ویڈیو سننے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ